اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسم احمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈیر میت ڈیر میت چینل میں آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہوگی ایکسرسائز 2.1 کلاس 9 کی کلاس 9 کا کام ہم شروع کی ہوئے ہیں تو اس میں ہم کریں گے آج ہمیں تین سوالات کرنا ہے، اپ رہیں گے میرے ساتھ ویدیو کے اند تک تو پھر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں ایک سوالات کرنا ہے، کچھ نمبر آپ کو گیون ہیں ان نمبر کو ہم نمبر لائنگ پر ریپرزن کرنا ہے، جیسے پہلا نمبر ہے ہمارا 2x3 2x3 کو ہم نمبر لائنگ پر ریپرزن کرنا ہے، تو یاد رکھئے پہلے تو آپ کو نمبر لائن کا پتہ ہونا چاہیے ہم اسے نمبر لائن یا ریعہ لائن کہا کرتے ہیں تو میں یہاں ایک لائن ڈراؤ کر لیتا ہوں یہ ہم نے ایک لائن ڈراؤ کر لی اس کی دونوں سائدوں پہ آپ ایرو لگا لیجئے میڈ میں Roland میں یہاں آپ zero لے لیں zero سے اس طرق جو لائن ہوتی ہے یہ number ہوتی ہیں positive اور zero سے اس طرق جو number کے لائن ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں negative اب اس نے کہا ہے 2x3 اب یہاں پہ نا کچھ بلکل برابر فاصلے پہ یہ خیال رکھئے گا کہ یہ جو ڈسٹنس ہے نا یہ سیم ہونا چاہیے میں یہاں پہ نا سیم ڈسٹنس پہ میں اندازے سے لگا رہا ہوں آپ اسے سکیل سے لگا لیجئے گا سکیل سے آپ بلکل برابر فاصلے پہ آپ نشانات لگا لیں گے اچھا اس کے بعد نا زیرو ہے آپ اسے ون کہی ہے یہ آپ کے پاس 2 ہے یہ آپ کے پاس 3 ہے اور اس طرف کیونکہ یہ نیگٹیو نمبر ہے تو یہ مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 اور یہ سلسلہ اس طرح سے چلا جائے گا اسے ہم ریل لائن بھی کہتے ہیں اسے ہم نمبر لائن بھی کہتے ہیں اب دیکھیں یہ نمبر ہے آپ کا 2 بائی 3 اب جو 2 بائی 3 ہے نا اب اس کے مختلف طریقے ہیں اس کو سالو کرنے کے یاد رکھئے جو 2 بائی 3 ہے نا جب آپ اس کو کلکنٹر پر معلوم کریں یا ویسے ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں جیسے آپ کا موڈ بنیں ایسے آپ کر سکتے ہیں اس کو مطلب اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 پر تو پوائنٹ لگانا پڑے گا 0 لگانا پڑے گا اور 3 6 تھا کتنا ہو جاتا ہے 18 اگین آپ کے پاس 2 بچے گا پھر 0 لگائیں گے پھر 6 آئے گا پھر 0 لگائیں گے پھر 6 آئے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا ٹھیک ہوگا نا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسے روکنا نہیں ہے تو 0.67 بنتا ہے اس کا مطلب ہے 0.67 اگر ہم اسے یوں سمجھئے 0 سے لے کر 1 تک اگر ہم کر دیں ان کو 10 پارٹ میں ڈیوائیڈ اگر یہ 10 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں یعنی 1 2 3 4 5 یہاں پر نا یہاں سے لے کے یہاں تک اگر ہم اس کو 10 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ ہے 0.67 یعنی 6 سے زیادہ ہے اور 7 سے کم ہے اب اندازے سے نا آپ یہاں پہ دیکھئے تو یہاں کہیں یہ پوائنٹ بننا ہے اس جگہ پر کیونکہ یہ دیکھیں یہ 5 ہے 6 اور یہ 7 کے قریب تو یہ وہ آپ کا پوائنٹ ہے اسے آپ یوں ایرو لگا کے نہ یوں لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے آپ کا جو کہ 2 بائی 3 ہے اور اس طرح سے ری لائن کے اوپر ہم اس پوائنٹ کو شو کرتے ہیں ہم اس کا ایک اور پارٹ کرتے ہیں جیسے اس میں جو 2nd پارٹ ہمیں گیون ہے وہ آپ دیکھئے 2nd پارٹ ہمیں گیون ہے مائنس کا 4 اور 5 مائنس 4 بائی 5 سب سے پہلے تو آپ اسی طرح نمبر لائن بنائیں گیا یہ دیکھیں میں آپ کے نمبر لائن ڈراؤ کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے ایک نمبر لائن ڈراؤ کر لی اور اب اس میں پھر آپ لکھئے یہ آپ کا 0 ہے یہاں distance یہ خیال رکھنا ہے کہ distance ہم سیم ہو اس میں important چیز ہی یہ ہے کہ آپ کا distance ہے وہ سیم ہونا چاہیے یہاں positive اور negative ڈال دیں تو یہ بتاتا ہے کہ اس طرح والے 0 سے اس طرح والے positive number 0 سے اس طرح والے negative number ہے اچھا یہ دیا ہوئے minus 4 بائی 5 آپ اسے چیک کر لیجئے 4 لکھئے 5 پہ divide کیجئے آپ کو 0 لگانا پڑے گا point لگانا پڑے گا 0 لگائیں گے تو 48 دہ 40 ہوتا ہے تو آپ کے پاس کتنا ہے 0.8 لیکن یہ minus کا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ minus 1 ہے یہ minus 2 ہے یہ minus 3 ہے آپ اسے 1 اسے 2 اسے 3 کریں گے اچھا اب کیوں کہ یہ negative number ہے تو تو پھر 0 سے اس طرف چلے گا اور یہ 1 نہیں ہے دیکھے نا یہ کیا آیا ہے point 08 point 08 آیا ہے اب point 08 کہاں ہوگا وہ 1 کے قریب ہوگا اگر ہم zeros لے کے یہاں تک کے 10 parts کریں تو 1 2 3 4 5 یہاں پہ کہیں بنے گا وہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے نا آگے 9 اور 10 بن جائے گا تو یہاں کہیں point بننا ہے اب یہ وہ point ہے جو ہے 0.8 minus کا ہے کیونکہ یہ minus تھا میں نے یہاں نہیں لگایا ادھر لگا ہوئے بس ہم اسی minus کو فالو کریں گے تو آپ اسے یوں arrow بنا لیجئے اور آپ اس لئے کہ minus 4 by 5 تو یہ ہم نے number line پر اس کو represent کر لیا یہ بہت آسان نہیں دیکھا کتنے easy ہیں ہم چلتے ہیں 3rd part پر بس آپ سنتے جائیں سارے parts آپ کے لئے کریں گے اور آپ کو بہت اچھے لگیں گے یہ one hole three over four دیکھیں یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ان questions کو حل کرنے کے میں سب سے آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے question آپ کا بہت easily solve ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں جی ایک number line لگائیں گے آپ اس طرح سے آپ یہاں پہ zero لگائیے یہاں one یہاں two کر لیجئے minus one minus two کر لیجئے لکھ لیں three بھی ویسے لکھ سکتے ہیں چلے three بھی لکھ لیتے ہیں اچھا لگے گا ایک جیسے رکھتے ہیں میں ان کو یہ minus two یہ minus three یہ negative اور یہ positive اچھا اب یہ کیا ہے one hole three over four اگر آپ اس کو multiply کرتے ہیں تو seven by four بنتا ہے seven by four بنتا ہے آپ seven by four کو divide کر کے دیکھ لیجئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے divide کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ calculator پر بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ اسے لکھئے seven divided by four کیجئے اور آپ کو جو ملے گا نا وہ ملے گا one point seven five جب ہم نے اس کو divide کیا نا تو ہمیں ملا one point seven five اب seven five کہاں ہے یہ ہے positive ٹھیک ہو گیا positive ہے تو پھر یہ zero سے right side پہ ہوگا اب one point seven five یہ دیکھیں یہ تو one ہو گیا اب seven five اگر ہم اس کو ten parts میں کریں تو یہ eight سے پہلے اور seven کے بعد ہم اندازے سے یہاں پہ لگا لیں گے جب اس کو ہم graph paper پہ کرتے ہیں پھر تو وہ points لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر تو ان کے وہ box بنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ سے اسے کر لیتے ہیں لیکن اب کیونکہ ہم graph paper پہ نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے ہم اس کو اندازے سے لگا دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں eight کے قریب قریب ہے اور آپ اسے یہاں پہ arrow ڈالیے اور یہ arrow ڈال کے آپ لکھ دیجئے کہ یہ one hole three by four ہے یوں تو یہ number line پہ ہم نے اس کو show کر لیا چلتے ہم part number four پہ part number four ہے جی ہمارا اور اسے بھی لکھیں گے ہم اور وہ ہے minus two hole five by eight minus two hole five by eight یہ ہمارا part number two ہے اچھا جی آپ اسے multiply کیجئے eight to the sixteen 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 میں ایڈ کریں تو 21 بنے گا minus twenty one by eight بنتا ہے آپ اسے divide کر لیجئے calculator پھر ہم دیکھتے ہیں جی calculator میں کیا کہتا ہے twenty one divided by آپ نے eight کیا تو آپ کو ملا two point six to five یہ ہمیں ملا minus two point six to five یہ مل گیا جی ہمیں اب آپ number line پہ show کیجئے اس کو یہاں پہ بنائیے آپ number line یہ number line ہم نے بنائی arrow لگائے minus لکھا plus لکھا mid میں zero لیا اور اب یہ ہے آپ کا one یہاں ہے آپ کا two یہاں آپ کا ہے three ٹھیک ہو گئے جی one two three ہم نے لکھا اس طرف یہ minus one یہ minus two اور یہ minus three یہ اندازے سے ہم لے رہے ہیں تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو جائے نا تو غلطی کو ماف کیجئے گا اچھا اب یہ ہے my dear minus two point something یعنی two سے زیادہ کتنا زیادہ six two اب یہ two ہے اس سے زیادہ اس طرف جائے گا two point six to five دیکھیں یہاں پہ five ہوگا اور یہاں کہیں six ہوگا اور six سے تھوڑا سا زیادہ تو اس لئے six پہ آپ نشان لگا لیجئے اس طرح اندازے سے تو جناب یہ ہے آپ کا یہ number minus two hole five by eight یہ وہ طریقہ ہے کہ ہم number line کے اوپر اپنے جو points ہیں ان کو کس طرح سے شو کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس دو پارٹ اور ہیں ہم انہیں بھی کر لیتے ہیں اور پھر ہم چلیں گے اسے next part پر دیکھیں جی part number ہے fifth اور اس fifth part میں اس نے ہمیں کہا ہے two hole three by four two hole three by four اس نے کہا آپ اسے لکھئے four to the eight اور یہ eleven by four بنے گا eleven by four کو جب آپ divide کریں گے تو یہ بنے گا two point seven five two point seven five ملے گا آپ کو آپ اس میں number line لگائیے یہ ہم نے number line لگائیے اس کی اسے minus اسے plus لکھئے اور یہاں پہ mid میں آپ zero لگائیے یہ ایک یہ دو اور یہ تین پھر ادھا سے ایک دو اور تین مائنس ایک مائنس دو مائنس تین کیجئے اور ایک دو تین کیجئے اب کتنے ہیں two point seven five two سے زیادہ ہے اور seven سے کام ہے یہ دیکھیں جی پھر یہاں کہیں ہوگا وہ point two سے بڑھ گیا اور three سے کام ہے تو seven five ہے تو یہ دیکھیں اس کے اگر ten parts آپ کرتے ہیں one two three four five seven تو یہاں پہ تقریباً seven point five بنے گا اور آپ اسے لکھ لیجئے کہ جناب یہ وہ ہمارا point ہے جو ہمیں required تھا اور وہ ہے two hole three by four یہ وہ point ہے جی ٹھیک ہے جی اور اسی طرح آپ نے اس کا ایک اور part ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے اور اب ہم چلتے ہیں next question پر دیکھیں ہمیں question number two میں اس نے کہا ہے کہ give a rational number between three by four and five by nine یعنی ان دونوں کے درمیان میں یا کہیں بھی آپ ایک rational number بتائیے تو دیکھیں ہمیں اس کے ویسے بہت سارے طریقے ہیں یہ نمبر کو معلوم کرنے کہ اگر ہم آسانی سے اس کو دیکھنا چاہیں تو جب ہم نے mid point لینا ہوتا ہے دو نمبروں کے درمیان تو وہ ہم کیسے لکھتے ہیں اگر فرض کر لیتے ہیں two number آپ کے پاس ہیں a اور b تو آپ a plus b by two کرتے ہیں تو یہ اس کا mid point نکل آتا ہے ہم اسے mid point کہتے ہیں میں نے اسے mid لکھ لیا اچھلے point ہم نیچے لکھ لیتے ہیں اسے ہم mid point کہتے ہیں کوئی سے دو نمبر ہونے plus کر کے two پر divide کریں تو mid point نکل آتا ہے اب اس نے کہا کہ between نکالیں تو ہم بھی اسی طرح کر لیتے ہیں ان دونوں کو plus کر کے two پر divide کریں گے تو ہم mid point مل جائے گا اچھا اب ہم پھر اسے کیسے کریں گے آپ اسے لکھیں گے 3 by 4 plus 5 by 9 پہلے آپ اس کو plus کر دیجئے کیونکہ یہ ایک already division والے نمبر ہیں جب ہم اسے divide کریں گے تو یہ ایک تھوڑا لنتیسہ ہوگا تو اس لئے ہم نہ اس کو اس طرح لکھ کے اس کے LCM لیتے ہیں LCM لیں گے تو یہ دیکھیں یہ 9 ہے یہ 4 ہے دونوں مل کے بن جائیں گے 36 جب 36 بنیں گے 36 کو آپ 4 پر divide کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے 9 9 اور 9 کو 3 سے multiply کر لیں تو 27 ملے گا اسی طرح 9 کو 36 سے divide کریں گے تو آپ کو 4 ملے گا اور اس 4 کو ہم اوپر والے 5 سے multiply کیا کرتے ہیں تو 4 جب اس 5 سے multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا 20 اب یہ دونوں مل کے کتنے ہو جائیں گے آپ کے پاس 47 by 36 ہو جائے گا اچھا اب یہ تو ہو گیا نا ان دونوں نمبروں کا sum اب ہم نے اس کو 2 پر divide بھی تو کرنا ہے نا mid value تو پھر آئے گی نا اس کے درمیان میں کہیں بھی تو جب اس کو 2 پر divide کرنا ہے تو آپ اسے نا دو طریقے ہیں یا تو آپ یہاں لکھئے 2 وہ بھی طریقہ ہے یا آپ divide کرنا ہے نا آپ divide کا sign ڈالیے اور 2 لکھ لیجئے آپ کو معلوم ہے کہ جب 2 کو ہم اگر ہم اس 2 کو یعنی اس divide کو multiply کر لیں تو یہ 2 کیا ہوتا ہے 1 by 2 بن جاتا ہے یہ اولٹ جاتا ہے اور 1 by 2 بنتا ہے اور اب آپ اوپر والے نمبر کو اوپر نیچے والے نیچے نمبر کو نیچے multiply کر لیں تو آپ کے پاس 47 over 72 بنے گا تو یہ وہ نمبر ہے جو ہمیں required تھا جو ان دونوں کے mid میں تھا یا ان کے درمیان میں تھا یہ ایک اور rational number میں نے معلوم کر لیا جی تو یہاں پہ question number 6 جس میں کہتا ہے express the following recurring decimal as the rational number p by q اور q0 نہیں ہوتا ہم نے اس کو پی بائی کیو کی فارم میں بنانا ہے یہ ایک مخصوص طریقہ ہے اس کا جس کو آپ نے سمجھنا ہوگا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اب یہ ہے recurring number recurring number آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو بار 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 آتا ہے اسے recurring numbers کہتے ہیں اب ہوگا کیا کہ ہم نہ اسے اسے لیٹ کر لیں گے اسے لیٹ کر لیں گے کہ یہ کسی x کے equal ہے مطلب 0.5 اس کے اوپر بار ہے اور آپ کو معلوم ہے اس بار کا کیا مطلب ہوتا ہے اس بار کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو 5 ہے نا یہ بار بار آ رہا ہے یہ بار بار آ رہا ہے آپ اسے سوان ڈال لیجئے اچھا اب یہ ہو گیا جی آپ اسے نام دیجئے equation 1 کا ہم اسے use کریں گے next اچھا اب آپ پتہ کیا کریں اسے solve کرنے کے لیے نا کہ وہ number میں معلوم کرنا ہے تو اس کو دونوں ملٹیپلائے کر لیں آپ لکھئے multiply multiply by 10 on both sides دونوں طرف آپ نے 10 سے ملٹیپلائے کر لینا ہے اس طرح بھی اور اس طرح جب ادھر ملٹیپلائے کریں گے یہ بن جائے گا 10x اور جب آپ اس طرح ملٹیپلائے کریں گے 10 ملٹیپلائے 0.5555 ایسے بنے گا جب آپ نے اسے ملٹیپلائے گیا تو یہ 5.5555 اور یہ بنے گا یہ ہو گیا 10x آپ اسے نام دیجئے equation 2 اب آپ نے یوں یاد رکھنا ہے کہ اس 10 میں سے اس x کو minus کرنا ہے کیونکہ 10 والی بڑی value ہے x والی چھوٹی value ہے تو اس 10 میں سے یہ آپ نے minus کرنا ہے جب آپ minus کریں گے تو لکھیں گے by subtract by subtract to 1 from 2 لکھیں گے 1 from 2 1 کو 2 سے subtract کرنا ہے یہ 1 ہے اس 2 میں سے تو پھر آپ کہہ لکھیں گے left side کو left side میں subtract کیا جاتا ہے یہ اس کا method ہے اسے solve کرنے کا اور اس 5.5555 5 میں سے آپ نے یہ minus کر دینا ہے 0.5555 اور پھر 5 یہ کتنا ملے گا آپ کو 9x ملے گا اور یہ کتنا ملے گا آپ کو 5 ملے گا کیونکہ point میں سے point نے minus ہو جانا ہے آپ 9 کو ادھر لائیے تو x کی value کیا مل جائے آپ کو x کی value 5 by 9 مل جائے گی یہ ہمارا required rational number ہے جو اس recurring number سے مل کے بنتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس سے next part پر ٹھیک ہے جی next part ہے اس کا part number 2 اور اس part number 2 میں اس نے ہمیں دیا ہوا ہے 0.0.13 اور اس کے اوپر یہ bar ہے اب اگر 0.13 ہے تو my idea ہم کیا کریں گے ہم اسے left کر لیں گے یہ x ہے 0.13 کر دیں گے اس کے پر bar ڈالیں گے اب آپ اسے x equal to 0.13 پھر 13 پھر 13 ایسے لکھیں گے سوان یہ چلتا رہے گا اسی طرح سے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے multiply 100 سے کرنا ہے وہاں point کے بعد ایک number تھا اس لئے آپ نے 10 سے multiply کیا اب یہاں point کے بعد 2 digits ہیں تو آپ کو 100 سے multiply کرنا ہوگا بس یہ خیار رکھنا ہے لکھیں گے multiply 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 by 100 on both sides دونوں طرف 100 سے multiply کیا یہ بن گیا جی 100x اور اس طرف ہو گیا 100 multiply 0.13 1 3 1 3 1 3 1 3 and so on اب یہ بن جائے گا 100x equal to 1 3 point 1 3 1 3 اور پھر 1 3 آپ نے اسے کیا نام دیا تھا equation 1 کا اسے کیا نام دیں گے آپ equation 2 کا اب لکھیں گے by subtract 1 from 2 1 کو 2 میں سے ہم نے subtract کرنا ہے ٹھیک ہوگا اچھا یہ 2 ہے آپ کا مطلب 100x ہے minus آپ نے یہ والا x minus کر دینا ہے کیونکہ left side میں سے left اور right میں سے right minus کرنی ہے تو یہاں پہ پھوجھے گا 1 3 point 1 3 1 3 1 3 1 3 and so on minus 0.13 1 3 اور 1 3 so on کر دیں گے جب آپ اسے minus کریں گے تو یہاں سے کیا ملے گا 99 یہاں سے کیا ملے گا 13 باقی تو منس ہو جائے گا 13 ملے گا کیونکہ یہ دیکھو دونوں سیم ہیں یہ والا اور یہ والا یہ منس ہو جائے گا صرف 13 بچے گا اس کے ساتھ x بھی ابھی اس کو ہی دل آئیے تو x ہو جائے گا 13 by 99 اور یہ further divide نہیں ہوتا اس لئے یہ ہی آپ کا answer ہے part number 3 دیکھئے کہ وہ بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں ہوں 0.67 ہوں کیا کریں گے آپ میرے ساتھ وہ یہ کہتا ہے ہمیں آپ نے سنا تو ہوگا وہ یہ ایسا کہتا ہے تو پھر آپ کے آپ بلکل مد گھرائیں ہم آپ کو بھی کہیں گے کہ آپ x ہیں اس طرح اس کو x کہہ دیں پھر ایسے کہیں کہ بھائی صاحب x تو تھے لیکن اب آپ کے بعد جو پر بار ہے نا اس کی وجہ سے ہم آپ کو بار بار لکھیں گے یوں ہم اسے بار بار لکھ دیں گے پھر اسے کہیں گے کہ بھائی صاحب جب اس کو ہم نے 100 سے multiply کیا کیونکہ point کے بعد 2 digits ہے اور آپ بھی تو point کے بعد 2 digits ہی ہیں تو آپ کو بھی ہم 100 سے ہی multiply کریں گے تو آپ لکھئے multiply multiply by 100 on both sides چلو جی 100 سے multiply کریں گے تو 100 x ہو جائے گا اس کو 100 سے کریں گے تو 100 multiply zero point six seven six seven six seven جناب یہ ہوا 100 x اور یہ ہوا six seven point six seven six seven six seven یہ چلتا رہے گا آپ اسے کہیے کہ تمہارا نام ہے one اور اس 100 والے کو کہیے جی تمہارا نام ہے two اب انہیں کہیں کہ آپ نے کہیں نہیں جانا آپ کا ہم answer نکالنے والے ہیں اچھا اب آپ کیا کریں گے آپ اسے کہیں جی کہ کیا کہیں گے کہیں گے by subtract by subtract one from two one کو آپ نے two سے subtract کرنا ہے جب آپ نے two سے subtract کرنا تو پتا ہے آپ کو کیا بنے گا وہ بنے گا 100 x minus x بن جائے گا اور دوسری طرف 67 point 67 67 and so on minus zero point 67 67 and so on جب آپ اسے minus کریں گے یہاں کتنا بچے گا 99 x یہاں کیا بچے گا 67 بچے گا کیونکہ باقی تو minus ہو جائے گا سیم ایک جیسا method ہے اب x آپ کے پاس کیا ہوگا جی 67.99 ہوگا اور یہ ہی ہمارا answer ہوگا لو جی آج ہم نے اس exercise کو کر لیا ختم تو جن بچوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کا بٹن تو ضرور پریس کیجئے گا ملیں گے ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا ختم شکرید